پہلے میں ان لوگوں سے بھی بات کرلوں جو تو لباس کی سنتوں پر بھی عمل نہیں کرتے سرابے کی سنتوں پر بھی عمل نہیں کرتے اور کردار کی سنتوں پر بھی عمل نہیں ہے اور بعض وقت ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جناب سنت ہی تو ہے نا فرض تو نہیں نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں سنت ایک ایسا کمال کا کام ہے کہ جو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی خاص نگاہ انعیت کا گویا حقدار بنا دیتا ہے دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی ہیں اور قیامت کے دن وہ انعام ملے گا جو ہر مسلمان کے لیے ایک کمال کا انعام ہے سرور کائنات علیہ السلام کا ارشاد سنیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے سات جنت میں ہوگا ہے اللہ اکبر ناظرین ذرا غور تو کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کا سات جنت میں مل جائے اور کیا چاہیے ہیں میں اچھا ایک طرف سنت والا راستہ ہے جو جنت میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ لے جاتا ہے اور ایک راستہ سنت سے ہٹ کر چلنے والا ہے اس کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے اب غور کیجئے ایک طرف خود نبی پاک معاد اللہ ان لوگوں کے لئے کتنی بڑی محرومی ہے کہ انہیں دور فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں جو سنت پر عمل نہیں کرتا وہ کدھر جائے گا تو مبارک ہوں ان لوگوں کو جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سچ مولنا بھی سنت ہے وعدے پورے کرنا بھی سنت ہے وقت پر کرز لوٹانا بھی سنت ہے بچوں پر شفقت اور بڑوں سے پیار سے پیش آنا بھی سنت ہے اپنی فیملی کا خیال رکھنا بھی سنت ہے اپنی ازواج اپنی جو بچوں کی ماں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا بھی سنت ہے مسکرانا بھی سنت ہے پڑوسی کا خیال رکھنا بھی سنت ہے سبحان اللہ مسلمانوں کی بدت کرنا بھی سنت ہے آجزی کرنا بھی سنت ہے سخاوت کرنا بھی سنت ہے سبحان اللہ وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے غریبوں کی داد رسی کرنا بھی سنت ہے چوپائیوں پر جانوروں پر بھی شفقت کرنا سنت ہے جانوروں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے سبحان اللہ عیسار کرنا سنت ہے سجدہ کرنا عبادتیں کرنا بھی سنت ہے راج جا کر رب کی بارگاہ میں آہ و فغان کرنا التجائیں کرنا دعائیں کرنا بھی سنت ہے کیا ہم جانتے ہیں کہ حیاء بھی سنت ہے جی ہاں بے حیائی سے بچنا ہے حیاء بھی سنت ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ خوف خدا یہ نبی پاک کا ایک شاندار انداز ہے سرور کائنات علیہ السلام کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے تو پیارے آقا کی شفقت رحمت امت پر جو ہے اس کا ذکر کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کی ان مبارک عادتوں کا ذکر ہوگا پیارے آقا کے ان اخلاق کریمہ کا ذکر ہوگا جس کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ کردار میں ہمیں کیا تبدیلی لانی ہے اپنے کردار کے اندر کی سنت کو ایڈ آن کرنا ہے یہ امالے سلسلے کا موضوع ہوا کرے گا تو اے وہ اسلامی بھائیوں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں جو بظاہر تو سنتوں پر عمل کرتے ہیں کیا دل بھی سنتوں والا ہے کیا کردار بھی سنتوں والا ہے کیونکہ جس کا چہرہ سنتوں والا ہے اس کا کردار تو ضرور سنتوں والا ہونا چاہیے آج ایک ایسی عظیم و شان سنت کا ذکر کرنا ہے سبحان اللہ کہ اس پر عمل کرنے والے رب عزبادل کو کتنے پسند آتے ہیں میری مراد ہے آجزی کرنے والے انکساری کرنے والے اور سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کی آجزی اور انکساری کی تو کیا بات ہے ضرور آپ کو کچھ خوبصورت واقعات بھی سنائیں گے نبی پاک علیہ السلام کا انداز بھی بتائیں گے اور پھر ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہمارے اندر کیا یہ وصف موجود ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ تکبر کی طرف تو ہماری زندگی نہیں چلی گئی ہے انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے مغیر سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک شاندار آیت کی آپ نے تلاوت سننی ہے کمال کی آیت ہے ایک طویل آیت ہے پارہ ہے ٹوئنٹی ٹو بائیس و پارہ ہے سورہ احزاب اور آیت نمبر ہے ٹھرٹی فائف پہلے تلاوت ہوگی پھر ترجمہ ہوگا پھر بات کو مزید آگے لیے چلتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین اللہ ناظرین قرآن پاک کی شاندار آیت کی تلاوت سنیے اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے کیا خوبصورت انداز میں قرآن کا اسلوب ہے کتنی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں اللہ فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور سبر کرنے والے اور سبر کرنے والیاں اور آجزی کرنے والے اور آجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ عزوجل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے اللہ اکبر کیا خوبصورت ایک لسٹ ہے اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا بھی انہی میں شمار ہوتا ہو یہ بہت پیاری خوبیاں ہیں ناظرین دیکھئے ہمارے اندر ہیں کہ نہیں کیا ہم ان تمام کاموں میں کچھ کام بھی کرنے والے ہیں کہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ نافرمانی کرنے والے ظلم کرنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے کسی کا مال دبانے والے کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والے اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینے والے کرز لے کر واپس نہ لوٹانے والوں میں تو کہیں ہمارا نام نہیں یہ لسٹ ہے جو نافرمانوں کی میں نے بیان کی اور ایک قرآن نے لسٹ بیان کی ہے اللہ اکبر اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اور یہی نبی پاک علیہ السلام کا انداز یہی اللہ والوں کا انداز